بسم اللہ الرحمن الرحیم شباز شریف اور مریب نواز کے لوگ ہیں وہ اس حکومت میں نہیں رہنا چاہتے سوشل میڈیا پہ آپ ٹرینڈ دیکھ لیں آپ کو بہت ساری چیزیں نظر آ جائیں گی خود نواز شریف بھی آپ اس حکومت سے تنگ ہیں اور وہ یعنی کہ اپنی ہی حکومت سے تنگ ہیں اور اس سے وہ نکلنے کا راستہ جو ہے وہ تلاش کر رہے ہیں اور وہ شباز شریف کے اوپر گدشتہ دنوں برسے بھی ہیں دوسری بات یہ جو کچھ ہوا گدشتہ دنوں جو واقعات ہوئے زمنی انتخاب کے بعد اس کے بعد جو سپریم کور کا فیصلہ آیا اس کے بعد جو واقعات ہوئے ہیں ان واقعات کا اگر پس منظر دیکھا جائے تو اب میاں نواز شریف صاحب کو یہ احساس ہو چکایا بلکہ ان کو یقین ہو گیا ہے کہ نیوٹرز کوئی نیوٹرز نہیں ہیں وہ ابھی یہ کہہ رہی ہیں میاں نواز شریف مختلف لوگوں سے جو گفتگو ہو رہی انہوں نے کہا کہ شاید ان کو ٹرائپ کیا گیا ہے اور مختلف طریقوں سے ٹرائپ کیا گیا ہے اور اس کا مقصد مسلم لیگ نون کو نقصان پہنچانا ہے اس وجہ سے جتنی جلدی ممکن ہو سک کہ اس حکومت کا جو چنگل ہے اس سے باہر نکلا جائے لیکن نکلا کیسے جائے کیونکہ اگر انتخاب کی طرف جاتے ہیں تو تب بھی وہ یہی کہہ رہے ہیں میاں نواز شریف کو یہ مشروع دیا گیا کہ بھئی اگر ہم فوری حکومت چھوڑ کے جائیں گے نگران سیٹ اپ بن جائے گا تو اس نگران سیٹ اپ کے بعد ہم الیکشن لڑیں گے تو جو بھی یہاں پہ اس وقت جو محول ہے وہ سارے کا سارا ہمارے خلاف ہے عمران خان وہ ہو سکتا ہے دو تھائی ایک سریجہ سے پھر ہم کی کریں گے ایک یہ ایشو ہے یہ تجویز زیر بحث ہے کہ یہ جو حکومت ہے یہ چھوڑ دیں نگران سیٹ اپ نہ بنے ابھی تیرہ ماہ چونکہ باقی ہیں سال باقی ہے آل موسٹ گیرہ ماہ باقی ہے تیرہ ماہ باقی ہے تو باقی ہیں تو جو یہ تیرہ ماہ کا عرصہ ہے یہ خود عمران خان حکومت کرے یہ عدم اعتماد لے آئے ہم عدم اعتماد کے جو ہے وہ اپنے بندے پورے نہ کریں اور عدم اعتماد کامیاب ہو جائے اور یہ حکومت بنائے عمران خان تبارہ حکومت میں آ جائے یہاں تک باتیں ہو رہی ہیں تو خطرہ یہ ہے وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کچھ سپریم کورٹ میں ہوا جو زمنی انتخاب میں ہوا نیوٹرلز نے لارلے کا ساتھ دیا اس کو اتیر ورنہ ہوئی تیر سیٹے نہیں جیت سکتا تھا یہ دسکشن نونلی کے حلقوں میں دسکشن ہو رہی ہے اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ جو یہ فیصلہ آیا ہے اس فیصلے کے پیچھے بھی پشاور بھی ہو سکتا ہے یہ بھی بات کہی جا رہی ہے اب پشاور میں کون بیٹھا ہے آپ کو معلوم ہے پھر جو راجعہ عطف صاحب نے کالے خبر دی کہ مختلف رابطے ٹیلی فون کارلز پکڑی بھی گئی ہیں حقیقت ہے ایسا ہی ہے ریکارڈ موجود لیکن وہ منظریاں پہ کیوں نہیں لے کر آ رہے ہیں یہ ساری چیزیں جو ہیں کہ وہ منظریاں پہ کیوں نہیں لے آ رہے ہیں نونلی کا جو ووٹر ہے وہ تپا ہوا ہے گصے میں ہے خاص طور پر جو پرویزلہ یا پنجاب کا وزیرحالہ بن گیا وہ تو وہاں پہ پی ٹی آئی کو پرموٹ کرے گا وہ تو کافلی اور پی ٹی آئی اب ایک ہی چیز ہے اور پی ٹی آئی کو پر ووٹ کر کے وہ کافلی کا ووٹ بینک بنائے گا کافلی کا جو ووٹ بینک ہوگا وہ ان کو فائدہ دے گا آنے والے ہم انتخابات میں بھی اور وہ اب لوگوں نے یہ بھی کہنا شروع کر دیا کہ پرویزلہ یا پکا پکا وزیرحالہ آئندہ بھی وہ بان جائے گا اگر وہ جس طرح کے وہ کام شام کروانے کا مائر ہے یہ جو چیزیں ہیں یہ باملات بڑے ہی گمبیر ہوتے جا رہے ہیں شباہ شریف کے لیے مفامتی گروپ کے لیے مریم نواز گروپ اوبر کے سامنے آ رہا ہے اس میں کوئی شک نہیں اور انہوں نے سوشل میڈیا پہ اپنی حکومت کے اوپر وہ کہہ رہے جی آپ اپنی مرضی کا ٹارنی جندہ نہیں لگا سکتے آپ اپنی مرضی کے گورنرز نہیں لگا سکتے آپ اپنی مرضی سے وزیر کسی وزیر کو پورٹ فولیو نہیں دے سکتے تو آپ اپنی مرضی سے کسی ٹرانسفر پوسٹنگ نہیں کر سکتے تو آپ کسی چیز کے وزیر اعظم ہیں وغیر کہتے ہیں جو وہ فیر کہتے ہیں جی تو اسے چھولے اپنی مرضی سے وزیر اعظم لگیوں تو وہ یہ یہاں تک باتیں ہونا شروع ہوگی تو اٹھا کے دیکھ لیں آپ وہ بات وہ اس وقت کہہ رہے ہیں اس سے اچھا ہے کہ سوکومت سے نکلیں لوگوں کو بتائیں حقیقت بتائیں تو یہ بھی میں آپ کو بتاؤ تو میاں صاحب بھی بولنا چاہتے ہیں میاں نواز شریف صاحب بولنا چاہ رہے ہیں اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کا جو نون لی کا اصل ورکر ہے جو صحیح ہارڈ کور ورکر ہے جو مریم نواز کے ساتھ کھڑا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میاں صاحب کو واپس آنا چاہیے کوئی کہے کتری کون گرفتار کرے گا مرکز میں اسلامباد میں اترے اپنی حکومت گرفتار کرے گی اپنی افائیہ گرفتار کرے گی نہیں ہے زیادہ خوف ہے آپ کو ان کو بولے کارچی ریان کر جائیں پیپرز پارٹی کی گورنمنٹ پکڑے گی ان کو وہ آنا چاہے آ کر لیڈ کرے تو پھر پارٹی بچ جائے گی ورنہ انہوں نے کہا ان کو بڑا نقصان ہوگا سیاسی نقصان بہت زیادہ ہو جائے گا اور اس سے سیاسی نقصان سے یہ پنجاب آپ بھی اپنے حاصل کروا دیں گے تو اس وجہ سے یہ میاں صاحب کو میاں صاحب بولنا چاہ رہے ہیں ڈسکشن جاری ہے ان کے ساتھ آج نہیں تو کل ان کے بیانات کسی پریس کافرس کر دیں میڈیا اٹاک کر دیں یا کوئی بیان دے دیں یا کوئی خطاب کریں وہ نظر آپ آ جائے گا اور مریم نواز صاحبہ کا ان کو اپر دباؤ ہے کہ اس لولی لنگڑی جو جمہوریت ہے اس حکومت ہے اس سے ہمیں بار نکلنا چاہیے یہ ہمارے فائدے کے لیے ہمارے نقصان کی ہے جب ہم کوئی فیصلہ ہی نہیں کر رہے تو آپ خود دیکھ لے نا عمران خان پھر رہا ہے کوئی فیصلہ نہیں کوئی کیس نہیں کوئی چیز نہیں نہ وہ کرنے دے رہے کوئی تو قوت ہے نا جو روک رہی ہے تو شاہ خانہ کا کیس ہے یہ چالیس عرب والا کیس ہے اور بہت سے کیسے ہیں بھئی کوئی فائیہ میں درجہ کرایا کوئی نیام میں درخواست دی نہیں دی تو یہ چیزیں ہیں نا جی کوئی کس نے روکا ہے عمران خان کی گفتاری نہیں ہو سکتی رانا سناؤلہ سے میں نے خود بات کی آپ یقین مانی ہیں میں آپ کو دب ایسے کہتا ہوں وزیراعظم ہاؤس میں گزشتہ دنوں پیس کا حافظ میں نے کہا جی رانا صاحب آپ تو وزیر داخلہ ہیں آپ کو کیا خوف ہے کیوں نہیں پکڑتے آپ عمران خان کو کس چیز کا خوف ہے تو انہوں نے کہا مجھے کوئی خوف نہیں میں پکڑنا چاہتا ہوں میرے پاس تو شواد بھی ہے میرے پاس تو جواز بھی ہے اس کو پر قیسط بھی ہیں میں پھر پکڑتے کیوں نہیں ہیں اس نے کہا میری بیری کیبنٹ اس کی آمین نہیں ہے مجھے کبھی نہ نہیں پکڑنے دیتی میں کیا کروں کس مجھے روک رہی ہے میرے ہاتھ بندے ہوئے ہیں اگر میرے پاس میں ہو تو میں آج ہی اس کو پکڑ لوں کس نے ہاتھ بندے ہیں اس کا بینہ کہے اتحادیوں کی کبھی نہ اتحادیوں میں سے کون سی جماعت ہے اگر کوئی جماعت ان چیزوں سے روک رہی ہے تسام کرنے سے یا کسی نے اگر غلط کام کیا اس کا خلاف کاروائی کرنے سے روک رہی ہے تو اس کا نام بتایا جائے لوگوں کو بتائے حقیقت بتائے یہ کیا طریقہ کہا رہا ہے کہ آپ اپنی جماعت کو جو ہے پیچھے لے کے جا رہ اس سے تو آپ کو رقصان ہوگا بہت سارے ایشوز ہیں جو کہ آرے والے دنوں کے لئے آپ کے لئے خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں ابھی بھی سمجھیں اور فیصلہ کریں ایک فیصلہ کر لیں کہ انتخاب حکومت چھوڑنی ہے یا تیرہ ماہ پورے کرنے ہے اگر تیرہ ماہ پورے کرنے ہے تو پھر کچھ نہ کچھ تو عوام کو رلیف دینا ہوگا ورنہ ریزلٹ وہی ہوگا جو پنجاب کا جنبی لیکشن میں ہوئے اپنا خیار رکھیں بہت شکریہ